اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایڈ وزنس اب تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ سے بی ایس ڈیو کوائن کے بارے میں جو اکیس مارچ دو ہزار بائیس کو بائناس ایکسچینج پہ لسٹ ہوا تھا تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیو لسٹڈ کوائنز ہمیشہ اپنے چام سے مشہور رہتے ہیں اور زیادہ تر آڈینس میں اسی چیز کی وجہ سے ارننگ کرنے کا جو مین ہب ہے وہ یہی چیز بنا دیتی ہے کہ وہ نیو لسٹڈ کوائنز کو اسی لیے بھی اگنور نہیں کرنا چاہتے کہ سٹارٹ میں ان میں ہمیں اکثر ہی پرفارمس دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ سے واضح طور پر ڈسکس کریں گے بی ایس ڈیو کوائنز کے بارے میں پرائیس پرڈکشن پرائیس انیلیسس پر بھی بات کریں گے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے فوری طور پر ملے تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مد بولیے گا جلدی سے بڑھتے ہیں کوائنز کے ریویو کی طرف تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں بی ایس ڈیو کوائنز کے بارے میں آج کی ڈیٹ میں یہ 59 سنٹ پر ہمیں بائے کرنے کا اویلیبل ہے اور فلیکچویشن کی بات کریں تو یہ 59 سنٹ سے 63 سنٹ کے درمیان اس وقت بہت ہی سلولی فلیکچویشن کر رہا ہے تو دوستو یہ کوائنز جس دن مارکٹ میں لانچ ہوتا ہے اس کے چام کی وجہ سے دنیا اس میں انٹری لیتی ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک بڑی کمیونٹی بڑھتے ہوئے کوائن کو اور نیو لسٹڈ کے کوائن کے جال میں پستی ہے اور اپنا وقتی کتنا وقتی نقصان کروانے کے بعد وہ اس میں پریشان ہو جاتی ہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کوائن مارکٹ میں آغاز کتنے سنٹ میں لیتا ہے 36 سنٹ میں 36 سنٹ میں اب کئی دوست غلطی کرتے ہیں پوری دنیا بھر میں یہ نہیں کہ خالی صرف ایشیا میں یہ چیز پائی جاتی ہے ہر جگہ وہ اس کے چام میں فس کر شروع میں مہنگے دامو اس میں انٹری لے لیتے ہیں پہلا پینک ان کے اندر اس بات کا آ جاتا ہے کہ وہ اسے پمپ کرتا ہوا دیکھ نہیں پاتے ان کا خون کھولتا ہے اور اس میں انٹری لے لیتے ہیں جب وہ اپنی ہی انٹری لی ہوئی اماؤنٹ سے کوائن کو نیچے جاتا دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ مہم پھولنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے میرا کام آپ کو ہمیشہ ایسے کوائن سے دور رکھنا اور ان میں کم از کم انٹری لینی بھی ہے تو ہمیشہ کم پرائز سے اس بات پہ آ کر آپ کو آئیڈیا دینا ہے تو میں نے ہمیشہ آپ کو آئیڈیا دیا کہ آپ نے کسی بھی کوائن میں ٹوینٹی فیفٹی اور میکسیمم ہنڈرڈ ڈالر سے زیادہ آپ نے انٹری نہیں لینی اب یہاں پر بات کرتے ہیں جس کسی بھی دوست نے ٹوینٹی ڈالر میں انٹری لی ہے اس کا نقصان اس کوائن میں اس وقت پانچ سے چھے ڈالر کا ہوگا بات کرتے ہیں ٹوینٹی ڈالر اس میں لگانے والے کی اور ہنڈرڈ ڈالر والے میں ٹوینٹی ڈالر جس نے لگائے ہیں اس کے پورٹفولیو میں اس وقت ٹھرٹی ون ٹھرٹی ٹو ڈالر شو ہو رہے ہوں گے اور ہنڈرڈ والا اس وقت قریب جس نے ہنڈرڈ ڈالر لگا دیئے لیکن اس وقت بائے کر دیا جب یہ پمپ کر رہا تھا تو ابھی اس نے یہ گلتی کی چلیں اس گلتی کو ایک سائٹ پہ کر کے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی پرائز مسلسل ڈاؤن فال ہوئی اور ہنڈرڈ ڈالر کے اگینسٹ بھی ہم دیکھیں تو آپ کے پورٹفولیو میں اس وقت سکسٹی ڈالر موجود دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں بی ایس ڈیو کوئن کے پرائز انیلیسس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیس اپریل دو ہزار بائس کو بی ایس ڈیو کو لے کر کہ کچھ ان کے ایسے پروگرام ہیں جو مکمل طور پر آپریشنل ہو جائیں گے اور اس کے بعد اسے ڈیفرنٹ اپلیکیشن پر بھی لانچ کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے جب ایسے کوئنز ایک ایک چینج پر آتے ہیں تو ان کے پرائز میں اتنا بوسٹ بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن یہاں پر جب وہ ڈیفرنٹ ایک چینج پر بھی لسٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہر ایک چینج کا ایک اپنا چام ہوتا ہے تو دوستو اب آتے ہیں جلدی سے ہم بائش صاحب کے اس وقت کی پرائز کی طرف تو دوستو میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے تیزی سے گرتے ہوئے پرائز کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ میں اس میں اس طرح سے انویسمنٹ نہیں دیکھنے کو ملی جس کے بعد کوئی بھی کوئن مارکٹ میں بوسٹ کرتا ہے اب ہم اگر اس کو ریسنٹلی کسی بھی کوئن سے کمپیر کریں جیسے کہ جی ایم ٹی کو میں یہاں پر بار بار ڈسکس میں لے کر آوں گا اور اے پی ای کوئن کو کہ ان کوئنز نے آپ کو پورا ہفتہ بلکہ دو ہفتے چکر دیئے اور جی ایم ٹی کوئن آج فورٹین سینٹ سے مارکٹ میں لانچ ہونے کے بعد مسلسل اس وقت سیونٹی سینٹ تک پہنچ چکا ہے تو دوستو کئی ہمارے ویورز ہیں اور کئی کمیونٹی ڈیفرنٹ کمیونٹی کے لوگ بھی ہم سے رابطے میں ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کا اس کے بارے میں اب کیا رائے ہے اور آپ نے اس کے بارے میں پانچ ڈالر کی پریڈکشن کی تھی تو دوستو ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی بھی کوئن اگر آپ ابھی اس میں سے نکلتے ہیں تو اس کی گیرنٹی آپ بھی نہیں دے سکتے کہ کیا آپ جب اس کوئن کو سیل آؤٹ کر کے اگلی صبح اٹھیں گے تو یہ کوئن آپ کو پانچ یا دس ڈالر پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا دوسری بات ذہن میں رکھئے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کو ریکمینڈیشن کی ہے ہنڈرڈ فیفٹی اور ٹوئنٹی ڈالر کی یہاں پر ہماری کمیونٹی کے کئی دوست ہیں جو اپنا سارا سرمایہ اپنا سارا پیسہ سیل کر کے اس کوئن میں بغیر کرپٹو کی دنیا کو بلوکچین کو سمجھے ایسے کوئنز میں جمپ مار دیتے ہیں اور اپنا کر لیتے ہیں ایک بہت بڑا نقصان کیونکہ یہاں پر سے بھی شورٹ وے میں انکم گین کرنے کا نام نہیں ہے یہ ایک رسکی گیم ہے رسکی بزنس ہے اس کو آ کر کے آپ کو پہلے سٹڈی کرنا پڑتا ہے اور جن دوستوں میں بھی اس وقت تک چام پایا جاتا ہے نیو لسٹڈ کوئن کو لے کر کے تو ان کے سامنے مثال کئی کوئنز کی ہے چاہے وہ ووکسر ہو چاہے وہ وو ہو چاہے وہ ڈبل اے وی آئی ہو چاہے وہ ایس ایل پی ہو کوئی بھی کوئن ہو وہ سٹارٹ میں اگر بوسٹ کرتا ہے پھر ڈاؤن کرتا ہے اور پھر بوسٹ کرتا ہے تو کرپٹو میں ایک ٹرینڈ ہے ٹرینڈ ریورسل یاد رکھئے گا کہ کرپٹو کی دنیا میں کوئی بھی ایسا کوئن نہیں ہوتا جس میں ٹرینڈ ریورسل نہ آئے ایون کہ آپ بی ٹی سی کو دیکھ لیں جس کے سکیل کے اوپر پوری دنیا چلتی ہے پوری کرپٹو کو جو اکیلہ ہینڈل کرتا ہے وہ خود ٹوینٹی نائن تھاؤزنڈ پر بھی آ جاتا ہے اور سیونٹی تھاؤزنڈ پر بھی جلا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس میں ایکسٹرا انکم کمانے کے چکر میں جن دوستوں نے اپنا سارا پیسہ لگایا انہوں نے کی ہماکت ہمیشہ ایز ایسکریمر ڈے فرسٹ سے میں اپنی کمیونٹی کو ایک ہی سیجیشن دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے نیو لسٹڈ کوئن کا چام یوز کرنا ہے آپ نے انٹری بھی لینی ہے انٹری لیے بغیر آپ کا گزارہ بھی نہیں ہے دیکھے بغیر آپ رہ بھی نہیں سکتے اور اگر آپ انٹری نہ لیں تو آپ نے کسی طرف سانس نہیں لینا آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے آپ کی بات مانی اور ہم نے انٹری نہیں لی وہ تو بوسٹ کر گیا ہم نے آپ کی بات مانی وہ بوسٹ نہیں کیا کسی بھی صورت آپ کو ایک شرط پہ صرف زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی بھی کوئن میں پچاس اور ہنڈر سے ڈالر سے زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنی اب رہی بات ان دوستوں کی جنہوں نے اس کو بڑھتا ہوا دیکھا ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ پس گئے اس میں ان کے لیے سب سے اچھی پالیسی ہے کہ اسے خولڈ رکھیں اور آپ کو یہ کوئن اپنا ٹرینڈ ریورسل کرتا ہوا دکھائی دے گا اور کچھ نہیں تو آپ کا اپنا لوس ضرور پورا ہو سکتا ہے یہ کسی بھی کوئن کی مط ہے کرپٹو کی مط ہے جب تک کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ جس کوئن میں آپ نے پیسہ لگایا ہے وہ کوئن سکیم نہیں ہے اگر وہ سکیم نہیں ہے تو وہ آپ کو ٹرینڈ ریورسل ضرور کرے گا اور اگر آپ نے سوچا تھا کہ کسی کے پیسے ہیں میں چند دن لگاؤں گا پیسے ڈبل کر کے میں اس کے پیسے واپس کر دوں گا تو دوستو یہ آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی کرپٹو کا سب سے برا ڈسکلیمر یاد رکھئے گا کہ آپ نے اس میں ہمیشہ اپنی انویسمنٹ سے کام کرنا ہے اور اپنی انویسمنٹ کے بھی پچاس میں حصے میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کر آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں تو دوستو لاسٹ میں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا سہن میں رکھئے گا کہ یہ کوئن اگر مزید ڈاؤن جاتا ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا لیکن ہر کوئن کرپٹو میں کوئی بھی کوئن ہو وہ ایک دن ٹرینڈ ریورسل ضرور کرتا ہے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور نیو لسٹڈ کوئن کے چام کو اگر آپ پنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہینڈل کرنا بھی سیکھیں اللہ حافظ